اسلام علیکم آپ لوگوں کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ پاکستان میں مونٹائز نہیں ہوتا نو پرابلم آپ لوگوں کا فیس بک پیج پاکستان کے در مونٹائز نہیں ہوتا نو پرابلم پاکستان میں آپ لوگ ٹک ٹاک شاپ اوپن نہیں کر سکتے پاکستان میں آپ لوگ پیپل اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے پاکستان کے اندر آپ لوگ ایمازون ای بے کلک بینک ان سب پہ کام نہیں کر سکتے بھائی آپ کا ان ساری چیزوں کا سلوشن لے کے آیا آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی سی بڑی ڈومین کے اندر تھوڑی سی براڈر ڈومین میں آن لائن ارننگ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جو میں میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس میتھڈ سے آپ لوگ ایک نہیں دو نہیں پانچ پانچ دس دس ایمازون ای بے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر رن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ای بے کا اکاؤنٹ اگر یوکے کے اندر ورک کر رہا ہے یا یو ایس اے کے اندر کسی نے کھولا ہوا ہے آپ اس کو پاکستان میں ایک بر اوپن کر کے تو دیکھیں فوراں سے کیا ہوگا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا آپ لوگوں کا جیسے ہی پاکستان کی ای پی اس کو ملتی جائے گی ٹک ٹاک کا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو چوبیس گھنٹے پیڈ وی پین آن کر کے رکھنا پڑتا ہے اگر پاکستان کی آئی پی یا پاکستان کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کا ٹک ٹاک آکاؤنٹ جائے وہ بھی گھرڈ بڑھو جاتا ہے ٹھیک ہے سیم ایز ایٹ اس پی پال سیم ایز ایٹ اس ٹک ٹاک شاپ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں ہمارے لیے لیمٹیڈ ہیں لیکن یو ایس اے میں یوکے میں کینیڈا میں ان کنٹریز کے اندر وہ علاو ہیں بہت ساری تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ لوگ مایکرو ٹاسک کر کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کر کے ڈیلی کی بہت زیادہ ارننگ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ویب سائٹس ہیں وہ پاکستان میں علاو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کا سلوشن من جملہ کریں تو من جملہ یہ سارا سلوشن میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور اس کام کے لیے آپ لوگوں کو کوئی وی پین وغیرہ لینے کی اور اس کے بعد جو تھوڑے سے جو گاڑو دماغ والے لوگ ہیں لوڈنگ شوڈنگ کا کام شام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک قسم کا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ابہ حیات ہے ٹھیک ہے چلیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹک ٹاک کا مسئلہ فیس بک کا مسئلہ یوٹیوب کا مسئلہ ایمازون کا ای بے کا سکرین کا سٹرائپ کا ایچ اینڈ ایوری تنگ سارے مسئلہ آپ لوگوں کے خلی والی تو وڈیو کو لائک کریں پرسٹ ایمہ چیز دیکھنے میں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن لازمی سے آن کریں کیونکہ ہمارا کونٹنٹ آپ لوگوں کی لائک میں بیلیو ایڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے سمپلی گوگل پہ آ جانا ہے یا ڈسکرپشن میں لنک فالو کر لیں گے تو آپ کے لئے ان کے لئے بہتر رہ جائے گا نہیں تو آپ لوگوں نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے گو لاؤگ ان ٹھیک ہے گو لاؤگ ان لکھیں گے آپ لوگ یہ اس زیادہ پہ ٹھیک ہے تو یہ ان کا جو اوفیشل ہے یہ اوفیشل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے رائٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر اوپن کر لینا ہے یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اکانڈ بنا لینا ہے اپنا گوگل کے ساتھ سائن اپ کر لینا ہے آپ لوگوں نے سائن اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کا یہ جو ڈاؤنلوڈ فور ونڈوز ہے ان کا ونڈوز ورجن آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک براؤزر ہے اس براؤزر کے اندر ہی یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہ میک کے لیے ہے یہ ونڈوز کے لیے ہے باقی لینکس اور آئیو ایس کے لیے میرا خیال ہے کامی لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آئیو ایس کے لیے یہ ہے اور ونڈوز کے لیے یہ ہے تو آپ لوگوں نے یہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا then آپ لوگوں نے سمپلی اکاؤنڈ بنایا ہوا تھا آپ لوگوں نے اس کو سائن ان کر لینا ہے بلکہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کا سیٹ اپ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً کوئی دو ایک سو ایم بی کا سیٹ اپ ہے دو سو بھی تالیس ایم بی کا اس کو آپ لوگوں نے ڈبل کلک کریں گے تو یہ انسٹال ہو جائے گا آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے جسٹ لائک اکروم براؤزر اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کا براؤزر انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر اور یہاں پہ یہ ڈیکسٹوپ کے اوپر آپ لوگوں کے پاس ایک شارٹکٹ بن کے آ جائے گی آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے اس کو کر لینا ہے آپ لوگوں نے سائن ان جب آپ لوگ سائن ان گوگل سے ہی آپ لوگوں نے سائن اپ کیا تھا تو گوگل سے آپ لوگوں نے اس کو سائن ان کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو براؤزر ہوگا گو لاؤزر ہوگا یہ بھی آپ لوگوں سے سائن ان مانگے گا تو سمپل آپ لوگوں نے سائن ان دے دینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں کونٹینیو وید گوگل کر رہا ہوں اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر اصل جگار کیا ہوتا ہے وہ پہلے سمجھ لیں پھر اس کی میں آپ لوگوں کو ورکنگ بھی سمجھاتا ہوں کام کرنا کیسے آپ لوگوں نے اس کے اندر آپ لوگوں کی بنتی ہیں پروفائلز پروفائلز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایک پروفائل میں نے پچھلے دنوں بنائی ہے یہ میں نے USA کی پروفائل بنائی ہے مطلب کہ میرے پاس USA کی پروکسی لگیوی ہے USA کی IP ہے USA کا آسان لفظوں میں سمجھیں تو USA کا کمپیوٹر ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ RDP نہیں ہے سمجھیں اس بات کو USA کا سمجھ لیں کہ میرے پاس کمپیوٹر ہے اور USA کا میں براوزر یوز کر رہا ہوں میں اس وقت جب اس کو رن کروں گا تو میں USA کے اندر چلا جاؤں گا اور USA میں بیٹھ کے سارا کام کر رہا ہوں گا اوکے اب فور اگزمپل پہلے اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے رن ہوگا اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو سارا یہ پروفائل سیٹنگ بھی ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی پروفائل بنانا کسی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے آپ کی پروفائل نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب پہلے میں آپ لوگوں کو پروفائل رن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ رن کیسے ہوگی اس کے بعد میں اس کو سارا سیٹ اپ کرنا بھی آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں پروکسیز کیسے ایڈ کرنی ہے وہ بھی سارے سکھاتا ہوں ایچ ان ایوریتنگ سکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ منیمائز کریں یہ جو آپ لوگوں کے پاس دیکسٹوپ ہے اس کی شارٹ کٹ بن کے آگی اس کو آپ لوگوں نے ڈبل کلک کرنا ہے یہ جو براؤزر ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کنیکٹ کر لینا ہے مطلب کہ سائن ان یہ آپ سے مانگے گا تو آپ لوگوں نے وہی گوگل کا اکاؤنٹ دے دینا ہے جس کے ساتھ آپ نے سائن اپ کیا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ پروفائل جو یہاں پہ بنی ہوئی تھی یہ دیکھیں same as it is وہ پروفائلز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی USA کی پروفائل ہے جو میرے پاس تو میں اس کو رن کرتا ہوں اس کو جیسے میں رن کروں گا تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے view کے اوپر میں کلک کروں گا تو بیک اینڈ کے اوپر میرا براؤزر اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو براؤزر ہے یہ کروم براؤزر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ رہی ہے اسی کی طرح کا اسی کی شکل یہ دیکھیں میں ٹک ٹک شاپ بنا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کا ہی براؤزر ہے لیکن یہ وہ براؤزر وہ نہیں ہے کہنا میں اس کا کروم کا نہیں ہے بلکہ یہ گو لاؤگن کا براؤزر ہے ٹھیک ہے میرے آئی پی اوکے تو اس کے پر کلک کرتے ہیں what is my آئی پی اڈریس لوگ آئی پی دیکھیں تو میری آئی پی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی میری آئی پی اڈریس یہ ہے اور اس کے بعد میری جو لوکیشن ہے وہ نیو یورک سٹی یو ایس اے ہے ٹھیک ہے تو مطلب سب کچھ اوکے ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اس جگہ پہ واپس آئیں یہ ادھر یہاں پہ میں ایک اور پروفائل بنا لیتا ہوں جو میں یوکے کی بناتا ہوں تو same as it is یو ایس اے کے اندر بھی میں اپنا سارا سسٹم جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہوں مطلب کہ میں اپنا ٹک ٹوک اوپن کر سکتا ہوں میں اپنا فیس بک اوپن کر سکتا ہوں ایمازون اوپن کر سکتا ہوں وغیرہ 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 ٹھیک ہے اور same as it is میں یوکے کے پروفائل جو بنے گا اس کے اندر بھی ہر چیز اوپن کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں کہ بھائی میرے پاس یوکے کے ہی دو ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہوں تو بھائی وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ دو یوکے کے بن جائیں گے اب فور ایجیمپل میں یہاں پہ آتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو سیٹ اپ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم یہ ٹک ٹاک اور ان ساری چیزوں کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے پروفائل ایڈ کیسے کرنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈ پروفائل کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے پر ہم کریں گے کلک یہاں پہ دیکھیں پروکسی اچھا اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے پروکسی لگانی ہے یا آپ لوگوں کے پاس پروکسی ہے اگر آپ لوگ کے پروکسی ہے لائک آپ لوگ پروکسی سیلر یا ادھر ادھر سے آپ لوگوں نے کہیں سے لیوی ہے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یور پروکسی کے اندر آکے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پروکسی نہیں ہے تو بھائی گو لاؤگن کی پروکسی کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ لوگوں کو کون سی کنٹری کا کمپیوٹر چاہیے کون سی کنٹری کا براؤزر چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں فور ایکزمپل مجھے یونیٹڈ کنگڈم کچھ آئیے اوہ ساری یوں پہ کروں گا اور یہ یونیٹڈ کنگڈم ٹھیک ہے اس کے اوپر کروں گا اب یہاں پہ تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں ریزیڈنشیل موبائل یا ڈیٹا سینٹر میں ڈیٹا سینٹر کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کیوں کیوں کہ جب میں ڈیٹا سینٹر کو سیلیکٹ کروں گا اوہ یہاں پہ یہ چینج ہو گیا اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں یوں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈیٹا سینٹر پیکج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پانچ جی بی ڈیٹا ملتا ہے چھے جی بی ڈیٹا ملتا ہے تو اس طرح کا میں نے بھی ڈیٹا خریدا ہوا ہے ان سے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دیکھیں 0.36 جی بی یوز ہے اور تین جی بی ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو آپ لوگوں نے فوراں سے کریٹ پروفائل پہ کلک نہیں کرنا پہلے آپ لوگوں دیکھیں جیسے میں نے کریٹ کیا تو وہ فرانس کے اس نے دے دی تو آپ لوگوں نے چیک پروکسی پہ لازمی کرک کرنا ہے ابھی دیکھیں تو جیسے میں نے چیک پروکسی یا چینج پروکسی پہ کلک کیا ہے تو اس نے مجھے جی بی جی بی کا مطلب گریٹ برٹن مطلب کے یوکے وہاں کی آئی پی اس نے مجھے دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اوکے ہو گیا یہاں پہ سمپلی نیچے کریٹ پروفائل اس کے پر میں کلک کروں گا تو تو یہ آپ لوگوں کی پروفائل کریٹ ہو جائے گی چلو جی گوڈ ہو گیا یہ دیکھیں پروفائل نمبر 3 یہ بھی ہماری کریٹ ہو چکی ہے اب جو پہلے والی پروفائل تھی ہماری یہ والی اس کو میں اگر کرتا ہوں کلوز یا یہ بھی چلتی رہے اور یہ جو میں نے گو لاؤگن کا دیکسٹوپ برجن کیا تھا اس کے اوپر بھی پروفائل نمبر 3 آ چکی ہے ٹھیک ہے تو میں سمپلی اس کو رن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ویو کے اوپر میں کلک کروں گا دیکھیں ایک نیا پروفائل اوپن ہو گیا اس کے اندر بھی میں سارے دھندے گار سکتا ہوں فیس بک ڈراب شیپنگ کرپٹو بیٹنگ فیس بک ایمازون ٹک ٹوک گوگل ایڈز براؤزر چیک وغیرہ وغیرہ یہ جو میرا براؤزر اوپن ہوا ہے اب یہ میرا یوکے کا ہے اور یہ اوپر 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 ا ابھی جیسے دیکھیں میری یوکے کی جو پروکسی ہے نا وہ آن ہے یوکے کا جو میرا سرور ہے پروکسی ہے جو بھی کہہ لیں اس کو پروکسی جو ہے وہ آن ہے یہاں پہ میں آتا ہوں یہ یوکے کا ہے تو یہاں پہ آکے میں سرچ کرتا ہوں گوگل پہلے میں جاتا ہوں گوگل پہ گوگل پہ جا کے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ سمپل یہ اس طریقے سے آپ لوگوں سامنے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ اس کو ریجیکٹ آل کر دیں یا ایک سیپٹ آل کر دیں جو بھی کرنا چاہیے کر دیں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے سمپلی سب سے پہلے اپنا ایک جی میل کا آکاؤنٹ بنانا ہے مطلب یوکے سے بیٹھ کی اپنا جی میل کا آکاؤنٹ بنانا ہے اس کے لئے سمپل یہاں پہ یہ آپ لوگ سائن ان پہ کلک کریں گے کریئٹ نیو آکاؤنٹ کریں گے ایمیل فون نمبر یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ایمیل دیں یا اپنا فون نمبر دیں تو یہاں پہ میں create new account اس کے اوپر کر رہا ہوں فور میں personal use اس کے اوپر کر رہا ہوں یہاں پہ first name دے رہا ہوں کوئی گورو والا نام ہی دے دیتا ہوں فیورٹ پلیئر ہے امریکہ ہے ویسے تو آسٹریلین ہے چلیں پلیئر کا نام ہی رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے اپنا فیورٹ پلیئر کا نام رکھتی ہے یہاں پہ اور اس کو کر دیتا ہوں نیکسٹ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے date of birth دینی ہوگی یہاں پہ میں کوئی بھی random date of birth دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ gender select کرنا ہے میں mail select کر کے اس کے بعد simply میں اس کو کر رہا ہوں نیکسٹ یہاں پہ آپ مجھے یہ کچھ suggestions دے رہا ہے تو میں اس کی پہلی والی suggestion ہی مان لیتا ہوں یہ والی suggestion ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں ریکاوری email آپ لوگ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو simply کریں skip اور یہاں پہ دیکھیں تو میرا email جو ہے وہ ready ہو چکا ہے اور simply میں اس کو کر رہا ہوں نیکسٹ پہ click اب یہاں پہ یہ کچھ settings دے رہا ہے میں پہلے والی کو select کر رہا ہوں اور اس کو نیکسٹ پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ یہ سب پوچھ کرنے کے بعد اس کو چلیں accept all کرنا ہے done ہو گیا اور اس کے بعد simply اس کو confirm کرنا ہے done ہو گیا اور اس کے بعد اس کو i agree کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا capture لے گا capture آپ لوگوں نے fill کرنا ہے اور finally اس نے accept کر لیا جی کہ میں انسان ہوں وا 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 جی مبارکیں مبارکیں ٹھیک ہو گیا چیلنج جی اب ہمارا یہاں پہ UK کا Gmail account بن چکا ہے ٹھیک ہے بغیر phone number کے بغیر کسی چیز کے ٹھیک ہے Gmail کے اندر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا inbox open ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو continue smart feature آجا چلیں کر دیں آر اس کو ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں اور وہاں پہ جو گوگل ہے وہ تھوڑا سا different ہے ٹھیک ہے پاکستانیوں کو تھوڑی کم facilities ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ facilities ہیں آپ یہ دیکھیں UK کا Gmail کا account بن چکا ہے اس کے اوپر میں جو چاہوں بنا سکتا ہوں میں facebook بنا سکتا ہوں میں ٹک ٹاک بنا سکتا ہوں میں each and everything بنا سکتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے facebook یہاں پہ سامنے facebook ہے ٹھیک ہے اس کو پر میں کلک کرتا ہوں allow all کو کس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ forget an account یا sign up for a facebook اس کو پر میں کلک کرتا ہوں تو بھائی میں اپنا یہاں پہ email address کونسا دوں گا یہ والا اور یہاں پہ آکے ادھر کلک کر کے یہاں سے میں اپنی Gmail مجھے یاد نہیں ہے میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں یہاں سے میں کروں گا اس کو copy copy کرنے کے بعد واپس آؤں گا یہاں پہ میں نے اپنا Gmail کا account دے دیا یہاں پہ میں اپنا password رکھوں گا یہاں پہ اپنی date of birth first name last name male female اور simple میں اس کو کیا کروں گا sign up کر لوں گا ٹھیک ہے complete details دینے کے بعد simply میں یہاں پہ کیا کروں گا اس کو sign up کر لوں گا اور اپنا facebook account بنا لوں گا تو بھائی اس نے اب میرے email کے اوپر یہ جو میرا email ہے اس کے اوپر code بھیجائے وہ code میں یہاں پہ enter کروں گا یہاں پہ میں آتا ہوں inbox میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا اس نے verification code بھیجائے اس کو میں کر لیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد واپس آؤں گا اور یہاں پہ میں اس کو paste کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو simple continue کروں گا اس طرح سے میرا facebook account جو ہے وہ done ہو جائے گا keep in mind ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ facebook اور ڈک ٹاک یہ دونوں اپنے آپ لوگ یہاں سے اس کو payment method لگا سکتے ہیں پاکستان میں جو payment method ہے وہ facebook کا while transfer ہے ٹھیک ہے مطلب کہ direct آپ کے bank account میں آ جاتا ہے اب جو ٹک ٹاک کا ہے وہ pioneer ہے pioneer کا جو ہے وہ آپ جیس کیش میں اور آج کل تو میزان بینک بھی دینے والا ہے کچھ دنوں تک آپ لوگوں کو تو میزان بینک کے اندر بھی آپ لوگ pioneer کی payment لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری بات facebook کا کیا کرنا ہے ادھر سے جو آپ لوگوں کا page ہے اس page کے اوپر اس ID کو آپ لوگوں نے پہلے ایک مہینہ use کرنا ہے professional ID بنانا ہے اپنا cover photo لگائیں اپنا profile picture لگائیں سارا کچھ set کریں اس کے اوپر اس کے بعد آپ کا جو page ہے اس کو یہاں پہ اس کا یہ والی جو ID ہے اس پہ آپ لوگوں نے admin کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ admin ہو جائے گا وہاں سے remove کریں گے آپ لوگوں کا page country کا جو problem آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور direct آپ لوگوں کا page monetize ہو جائے گا ٹھیک ہے same as it is ٹک ٹاک کا بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے ٹک ٹاک کا اکاونڈ بھی آپ لوگوں کا یہیں سے monetize ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ذرا جوگاڑ دکھا دوں ہلکا سا ہلکا سا لیکن keep in mind یہ جوگاڑ ہر بندہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ جوگاڑ درہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک چینل پڑا ہوا ہے تو میں نے USA کے IP سے صرف آٹھ ویڈیوز کو watch کی ہے ٹھیک ہے اور ان پہ ہلکا پھل کا ایک دو پہ click بھی کی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے add type میں add ہوئے یا نہیں ہوا keep in mind یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا کون کر سکتے وہ بتاتا ہوں یہاں میں view more اور کے اندر آیا more پہ گیا یہاں پہ add type پہ میں نے click کیا تو add type میں ہمارا یہ دیکھیں 15$ add type کے اندر add ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس دن کی earning جو ہے تو یہاں پہ میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ add type کے اندر بالکل ہمارے جتنی بھی payment ہے وہ add ہوئی بھی ہے اس بات کو میں صرف ہوا میں چھوڑ رہا ہوں اشارہ دے رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ keep in mind ٹھیک ہے یہ سادہ چینل نہیں ہے جن کے پاس add sense لگاو ہے وہ ہرگز بھی یہ حرکت نہ کریں جن کے پاس add sense نہیں ہے mcn لگاو ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے اس کے پر کام کر سکتے ہیں میں اشارہ دے رہا ہوں باقی وہ خود سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک دن کی earning 16$ اس نے یہاں بنائی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایک آپ لوگ کے پاس USA میں بھی اگر آپ لوگ رہتے ہیں آپ لوگ کے پاس Amazon کا ایک اکاؤنٹ ہے آپ لوگ دوسرا اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی IP پہ اسی لیپ ٹاپ پہ کھولتے ہیں آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ suspend ہو جاتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ لوگ بشک 10 profiles بنائیں 100 profiles آپ لوگ یہاں بنا سکتے ہیں تو 100 profiles کے اوپر 100 اکاؤنٹ چلائیں no problem ہر چیز different IP different location different اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کہ آپ لوگ کو RDP connect کرنی پڑے گی اور بعد میں جی وہ RDP expire ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس طرح والا کا کوئی حساب نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل safe and sound ہے آپ لوگ اس کے پر ورکاوٹ کر سکتے ہیں اچھا اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ کہ بھائی یہ کیا free ہے کیا نظام ہے کتنا اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے وغیرہ وغیرہ تو بھائی آپ لوگوں کو میں پہلے اس کا نظرہ اوپر اسے overview دے دوں میرے پاس یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو 100 profiles میں یہاں پہ بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کیوں بنا سکتا ہوں کیسے بنا سکتا ہوں یہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ آئیں درہ go login کے اندر ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ذرا pricing plan کے اندر اگر آپ لوگ جائیں تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں تو سارے پیسوں سے نظر آرہے ہوں کہ یہ سارے paid ہیں لیکن تین profiles جس طرح کی میں نے دو بنائی ہے تین profiles آپ لوگ بلکل فری میں lifetime کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ تین کمپیوٹر آپ کے پاس پاکستان سے باہر کے پڑے ہیں چاہے وہ آپ USA کے بنا لیں UK کے بنا لیں mix بنا لیں جو مرضی بنا لیں تو تین profiles آپ لوگ بلکل فری میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اتنا پی کرتے ہیں تین تیس پجتر اتنا پی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سو پروفائلز بنانے کے لئے ملیں گی پروفائل شیرنگ دس آپ لوگوں کو ملے گی مطلب کہ دس بندے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو operate بھی کر سکتے ہیں ٹیم میمبر اس میں کوئی نہیں ہوگا جبکہ اگر تھوڑا سا بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ پیسے بڑھتے جاتے ہیں لیکن اگر یہ آپ لوگ کو پیسے زیادہ لگ رہے ہیں اور آپ لوگ کی requirement ہے سو براؤزر کی یا تین سے زیادہ براؤزر کی تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ تیتی سو روپے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں ایک open code دے دوں گا وہ open code آپ لوگوں نے یہاں پہ use کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جتنے پیسے یہاں نظر آ رہے ہیں یا ادھر نظر آ رہے ہیں اس کا آپ لوگ کو 40% discount مل جائے گا اس کو open code سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی یہ requirement ہے اگر آپ لوگ صرف تین براؤزر کی requirement ہے تو پھر تو چل نہیں دیں اوکے ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور بھی رولہ ہے وہ رولہ کیا ہے اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی سینا بڑی domain کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ رولہ کیا ہے وہ رولہ یہ ہے جنابے والا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جتنا بھی یہ ان دو براؤزر کے اندر data use ہو رہا ہے وہ data جو ہے ہمیں buy کرنا پڑتا ہے like جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا جیسے ہم buy کرتے ہیں تو ہمیں وہ data buy کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھوا کہ جب میں proxy بنا رہا تھا تو میں نے data کے اوپر کلک کیا تھا اب وہ data buy کرنے کے لئے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں یہ buy proxy ہے available proxy data اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں 0.2 gp وغیرہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں data center میں آپ لوگ کو best recommend کروں گا data center اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دکھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ کو 1 gb 1 ڈالر کا ملے گا اپنا ٹک ٹاک run کرتے ہیں فار ایزمپل تو ہمیں uploading بھی تو یہی سے کرنے ہی پڑے گی تو جب آپ لوگ uploading کریں گے تو آپ لوگ کو data required ہوگا اور data یہاں سے پھر استعمال ہوگا تو مطلب کہ یہ totally free نہیں ہے اگر آپ لوگ نے یہاں پہ کچھ صرف browsing کرنی ہے تو 1 gb سے بھی آپ لوگ کا کام چل جائے گا ایک مہینے کا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے uploading بھی کرنی ہے تو اس کے لئے پھر آپ لوگ کو uploading کے لحاظ سے یہاں پہ data package وہ buy کرنا پڑے گا تو اس لئے اگر آپ لوگوں کو 3 ڈالر میں اگر آپ لوگوں کا facebook بھی چال رہا ہے ٹک ٹاک بھی چال رہا ہے سارے چیزیں چل رہی ہیں سب کو چل رہا ہے تو میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی big deal ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو میں ایک اور جگاڑ دکھاؤں سو پروفائلز یہاں پہ بن گئی ہیں ٹھیک ہے اب سو پروفائلز ساری different profiles ہیں ان کو آپ لوگ different خاتوں میں use کیسے کر سکتے ہیں سو پروفائلز سے آپ لوگ اپنے facebook اور youtube کی ویڈیو جا کے watch کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ranking ملا سکتے ہیں full retention کے ساتھ سو پروفائلز ہیں different profiles سے آپ لوگ جا کے اپنی اس کے اوپر fiverr کے اوپر کسی گگ کے اوپر order کر کے اس کو rank کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو پروفائلز ہیں آپ لوگ یہاں سے جا کے اپنی کسی بھی گگ کو کسی بھی product کی rating بڑھا سکتے ہیں سو rating تو آپ لوگ انہیں خود ہی دے دینی ہوگی ٹھیک ہے ان باتوں کو تھوڑا سا logically اور تھوڑا سا broad domain کھلی domain کے اندر اس کو سمجھیں آپ لوگ کا access نہیں ہے وہ ساری چیزیں وہ سارے جگار آپ لوگ کے پاس USA کا computer ہے بھائی USA کا computer سے جو مرضی کرتا ہے دل کرتا ہے کرو ہاں یہاں پہ ایک problem آپ لوگوں کو اور آ سکتی ہے وہ کیا آ سکتی ہے آپ لوگوں کے پاس phone number verification آ سکتا ہے for example آپ لوگ ٹک ٹاک کا UK account بناتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے یہ UK کی profile ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ ٹک ٹاک کا account بنا لیتے ہیں UK کا لیکن اس کام کے لیے آپ لوگ کے پاس پھر UK کی ایک sim ہونی چاہیے ٹھیک ہے کچھ کچھ جگہوں پہ required ہوتی ہے کچھ کچھ جگہوں پہ وہ صرف email کے اوپر OTP بیٹھ دیتے ہیں وہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے آپ لوگ کو USA کی UK کے OTP required ہوں تو وہ online بھی services مل جاتی ہیں UK کی SIM میں بھی مل جاتی ہیں پاکستان سے یا کسی کا رشتدار بھی باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی جگہ آڑ چلا سکتے ٹھیک ہے اور پائر والے کسی دوست یار کا number لے کے آپ لوگ اپنا PayPal کا account بھی یہاں سے run کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ نے کوئی profile آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ extra add ہو گئی ہے یہ مجھے نہیں چاہیئے تھی میں نے اس کو remove کرنا ہے تو simply یہاں پہ آپ لوگ click کریں گے click کرنے کے بعد stop profile کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں delete اس چھیک ہے simply اس کو delete کر سکتے ہیں اس کو rename بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو sharing کے لیے یہ یہاں پہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو sharing بھی کر سکتے ہیں ایک بار اگر آپ کسی دوسرے country کا sim لے لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ لوگ facebook account وہیں سے اسی ملکہ verify کروا کے سارے facebook page monetize کریں ٹک ٹاک ka account وہاں سے بنوا کے سارے ٹک ٹاک کی аقونڈ monetize کریں کوئی attention نہیں ہے کھل کے کھیلیں آپ لوگ clickbank ka account بنائیں اس کے بعد eubay ka account بنائیں drop shipping کے لیے جو بھی آپ لوگ کو viage وہ یہاں سے بیٹھ کے آپ لوگ اس کو easily access کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں question آ رہا گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے سمیں لی جاتی ہیں سکائپ پہ چلے جائیں سکائپ پہ آپ لوگوں کو نمبر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ورچوال نمبر مل جاتا ہے اس پہ آپ کے اوٹی پی آ جاتے ہیں ہر چیز آتا ہے ایچ اور ایوریتنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سکائپ پہ جا کے آپ لوگ نمبر پرچیز کر سکتے ہیں تو ہوپ سو آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل کا حل اس ایک براؤزر کے اندر ہوگا چیز سمجھ نہیں آتی تو تو مجھے کونٹیکٹ کر لیجئے گا یا کمنٹ سیکشن میں بھی منشن کر دیجئے گا باقی 40% ڈسکاؤنٹ کیلئے جو کوپن کوڈ ہے وہ میں نے ڈسپلی بھی کر دیا تھا نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو ہوپ سو یو لائک دس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا انداباد